کس لئے ہوگا؟ ایدر دھگوان لینائیں درساریں اب آہ کنزا کے گھر میں ادھر دے کے درمان پانچ لے دیر سی نارد جو کنس نے دیکھا آئیے نانا دی ہی ہم 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 آہ بیٹھو تو نارد جی پوچھے لے دیر کنزا کیا ہوگا بولے نارد تمہاری جو اپائی بتایا وہ تو پھیل ہو گیا کمل کے بھول مگوائے انہوں نے بھی جباتی ہے اب کیا کروں تو نارد مولے کنس اگر گنجائی کا ایک پیر ٹوٹ جائے تو وہ گنجائی نگلی دھوڑی ہو جاتی ہے ایک بات بتاؤ اگر کنہیہ برندہ بن سے مطورہ آ جائے تو وہ مار دو گے کنس مولا بابا یہ کونسی بڑی بات ہے تمہاری دو گا تو دیر کے کنے ہو اکرور کو برندہ بن رہے دو دھانا سیاکی کی تیاری انگرہ اور جب پہ دونوں آ جائے پکڑ کے مار دینا پیماری کھل چھتا بھی کھل اکرور سے کنس مولا اکرور آپ ان دونوں کی موت میں ستے تو اکرور بولے کنس انہیں نہ بولا کیوں نہ بولا مارے جائے کسی ہے بولے نہیں بہت جو جب تک کنہیہ برندہ بن سے مطورہ میں نہیں آ رہے تو تم صحیح سلامت ہو اور جس دن کنہیہ برندہ بن سے مطورہ آ رہے اسی لئے تمہاری جنگیہ کا آخری دن ہوگا گنس اس لئے ہم یہ چاہتے جب تک بچے ہو تب تک ہی بچے رہو موسیقی 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 بأت صندوقہ موسیقی 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 مردہ بنا مطلبے بنا مطلب کی باتیں نہ کرو نئی مانا بھیج دیا نند بابا سے ملے ہیں اکرور کو نند بابا کوتے ہیں کہ ہمیں ملے چلو لیکن کلیہ کو نہ ملے چلو گوال بال بولے بابا کلیہ تو ضرور ہی جائیں گے صبحی لاہو ہوا بھٹو رت پہ صدار ہو کر جس سمیں چلے ہیں بھکمان برندہ منسے مطلبہ کیلئے تو یہ سوڑا رولے لگے جا رہی ہو اسیاء جا رہی ہو ہاں مئیہ ماما نے بلایا ہے تھن اس شگ کر رہا ہے کل رکھیں پرسو آ جائیں روک آئے کر رہی ہے اب یہ سونا کو سنگا کے آگے بڑھیں کم تک بھوکیاں رت گہر کے کھڑی ہو گئے وہ راگہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کلیہ کی طرف تیفتی رہ گئی ہے وہ آنکھوں یا آنکھوں نے بھگوان سے سب آل کر دیا کہاں نے آ رہا ہے کہاں نے آنکھوں نے آنکھوں سے کلیہ کی طرف تیفتی رہا ہے بولے تو کس ہاں چی مہمہ با دھا ہے نیسی تا میرا بھائی تا کہاں نے آنکھوں سے کلیہ کی طرف تیفتی رہا ہے کہاں نے آنکھوں سے کلیہ کی طرف تیفتی رہا ہے ماتھوں سے کلیہ کی طرف تیفتی رہا ہے ماما نے بلایا ہے دھنوں سے کلیہ کی کر رہا ہے دھنوں سے کلیہ کی دیکھنے جا رہا ہوں تو رادہ کہنے لگی شام اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ تم پتھر بھی ہو اور تم موم بھی ہو کیا جانے سے پہلے تم ایک بار ہم سے مل نہیں سکتے تھے؟ کیا جانے سے پہلے تم ایک بار ہم سے یہ لیں کہ ایسا کلیہ بتوا جا رہا ہوں؟ اگر یہ بات میں پہلے جانتی تو ہم تم سے کبھی دل ہی نہیں لگا بہتے؟ ارے دل ہی غلطہ لگا لیا تم کیا جانا؟ وہ کہنے لگی یہ دو رادہ کہ روئی گئی رادہ سمجھ ماری کلی پتلی شام جاتے جاتے ایک سوال کا اکتر تو ہمیں دیکھے جائیے وہ ہے کیا تو بولی؟ کہتی ہے کیا تو دین میری؟ ایرہ دین میری ہے ایرہ دین میری ہے ایرہ دین میری ہے نائی جی بھائی ہے میرا تمہارے نا کھائی نا کھائی نا کھائی ہے بھگوان بولے رادہ پرسو جھوٹ بولتے ہوئے بھگوان چلے اور دیکھیں کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھگوان نے جھوٹ بولا کھلا ہمیں جھوٹ بولنے ہیں کہتے ہیں؟ بولو 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 بھگوان چلے لے کہ تیس میں جھوٹ بولا تو تیس میں جھوٹ بولنے میں کوئی پاک رکھا ہے